پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ٹس کوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا چالنج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ مرکی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکالت کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے ہوئے میرے ہاتھ میں نیب کی در تھی میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے رام سے کم کم از کم پندرہ بیس لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کی میں نے کبھی مجھے ازاد میڈیا سپورٹ کیا مجھے ڈسکوالیفائی اور مواز شریف کو واپس لانے کی سادش ہو رہی ہے اتنے بڑے لٹیرے کے کیس کا میرے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے اسٹابلشمنٹ کو کرپشن کا پتہ تھا تو ان کو اقتدار میں آنے کی کیسے اجازت دے دی اب بھی وقت ہے اپنی پالیسیوں پر نظر حصانی کریں عمران خان کا پیغام بولے کہ ببتسمتی سے نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی ورنہ ان سے کرپشن کے پنگرہ عرب نکلواتے اور جیل میں ڈالتے ہیں آزاد معاشرہ ترقی کرتا ہے جس وقت صحافیوں کی پسلیاں توڑی جا رہی تھیں جس وقت صحافیوں کے کلم کھینے جا رہے تھے جس وقت صحافیوں کے میڈیا پہ پروگرامز بند کیے جا رہے تھے جس وقت صحافیوں کی آواز بندی کی جا رہی تھی جس وقت صحافیوں کے اوپر گھر میں گھس کر تشدد کیا جا رہا تھا جس وقت میڈیا ہاؤسز کی معاشی صورتحال اور معاشی جو پوری ان کی اکنومک سیچوئیشن تھی اس کو کمزور کیا جا رہا تھا میڈیا کی ازادی کا قتل کیا جا رہا تھا اس وقت وزیر آزم عمران خان تھے اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ پچھلے چار سال پی ایف یو جے کہتا رہا وہ شخص جو آج کہتا ہے کہ مجھے ازاد میڈیا سے کوئی خوف نہیں تھا وہ اس وقت وزیر آزم تھا جب پاکستان میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی کا قانون بنایا جا رہا تھا ایک ایک کیسز ایک ایک جرم میں ایک ایک الزام میں چار چار دفع دو دو دفع گرفتار کیا جنہوں نے بھارت اسرائیل اور امریکہ سے پیسہ لیا وہ ملک کو آزادی دلائے گا یہ جو آج پر امد حسدال میں لیٹا ہوا ہے یہ مقافات عمل ہے وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی وزیر اطلاعات مریم ورنزیب کا ردعمل بولی کہ امران خان کا کام فتنہ بھیلانا اور الزام تراشی کرنا ہے ان کے دور میں صحافیوں پر حملے ہوئے اور پابندیاں لگیں میڈیا سمیت پورا ملک آزاد ہو چکا ہے اب آپ کے اندر جانے کا وقت ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ اور تشدد شہباز گل پر تشدد کے الزامات کے حوالے سے ریپورٹ جمع کرانے کے ہدایت شہباز گل کے وقلہ اور دوستوں کو ملنے کی اجازت دے دی گئی جسمانی ریمانڈ کے معاملے کو آئندہ سمات پر دیکھیں گے درخواست کو بائیس اگست کے لیے دوبارہ سے سمات کے لیے مقرر کیا جائے حکم نام کا مطل شہباز گل مکمل فٹ ہے لیکن ہسپرال میں تحقیقات نہیں کر سکتے میڈیکل بورٹ کا موقع پولیس شہباز گل کو ہسپتال سے تھانے منتخل کرنے کا فیصلہ نہ کر سکتے جالید میڈیکل ریپورٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ بنے وہ دیکھے کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کی ریپورٹ کے بعد ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو شہباز گل کی اوپر تشدد میں ملوث ہے وزیر دفاع نے حد ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے طریقہ انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کوئی اقل والا آدمی جس میں ذرا سی بھی اقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا لیکن یہ میں سمجھنا ہوں کہ ایک ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی حرض ہی نہیں ہے جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ جو ٹورچر کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہری نے شہباز گل کے طبی معاینے کے لیے آزاد میڈیکل بورٹ کا مطالبہ کر دیا بولے کہ جالی میڈیکل رپورٹ انتہائی قابل مضمت ہے دوران حراست شہباز گل پر تشدد پر شدید تشویش ہے عمران خان اور پاک فالد کے دمیان تفرقہ کسی بھی حوالے سے فائدے میں نہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف کا خاندان لوٹ مار کرنے کے لیے آتا ہے عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو کون کرے گا